اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور دستید اب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا یا علی وہ کون سے کام ہے جس کو کرنے والا زندگی میں سکون نہیں پاتا بس اس شخص کا اتنا پوچھنا تھا تو مولا کائنات امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے بندہ خدا میں نے اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ دو صفتیں ایسی ہیں کہ یہ صفتیں جس بھی انسان میں ہوتی ہیں تو اس انسان کی زندگی سے سکون چلا جاتا ہے تو وہ شخص پوچھنے لگا یا علی وہ کون سی صفتیں ہیں وہ کون سے عصاف ہیں تو امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا اے شخص اس میں سے پہلی صفت ہے حسد اور دوسری صفت ہے لالج اے بندہ خدا یاد رکھنا جو بھی انسان اللہ تبارک وطالعہ کی مخلوقات سے حسد رکھتا ہے تو جیسے جیسے وہ حسد کرتا جائے گا تو ویسے ویسے وہ اپنے ہاتھ ہی سے اپنی زندگی کے سکون کو ختم کرتا چلا جائے گا اور پھر جو انسان لالج کو مقدم رکھتے ہوئے شکر کو چھوڑ دے گا تو لالج اسے قبر کے اندھیرے تک مسلسل بھگاتی رہے گی بھگاتی رہے گی اور یوں وہ انسان پھر نہ زندگی میں سکون پائے گا اور نہ ہی آخرت میں اللہ اکبر سو ناظرین کرام یہی وہ دو کام ہیں جو زندگی سے سکون کو ختم کر دیتے ہیں ایک ہے حسد دوسری ہے لالج اسی لئے ناظرین ہمیں ہمیشہ دوسروں سے حسد بھی نہیں کرنا چاہیے اور کبھی بھی لالج کو مقدم نہیں رکھنا چاہیے امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے زارہ سے زارہ شیئر کیجئے اور اسے ہر انسان تک ضرور پہنچائیے اسی طرح کی مزید ویڈیو کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ سیشن میں اپنی رائے دیکھ کر ہماری حسدہ افضائی کیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں خدا حافظ السلام علیکم